السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیدت سے ہوں گے تو آن لائن اپلائی کافی کیا جوپس کے بٹنا کوئی رسپونس نہیں ملا اچھا موسٹلی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو رہی تھی اور کچھ اپلیکیشن ریویڈ ہو رہی تھی لیکن کوئی رسپونس نہیں آرہا تو میرا دوست ہے ایک عمر آپ سے پہلے انٹرو کروایا ہوا تو اس نے کہا تھا کہ آپ سی ویز وغیرہ ڈروپ کرنے جائیں ان واک پہ تو ڈیفرنٹ کمپنیز میں تو ابھی ان کے ساتھ آئے ہیں ان کے آفیس تو پارکنگ اریا میں کھڑے ہیں وہ پریزنس وغیرہ لگانے گئے ہیں اپنا آفیس میں تو ابھی وہ آئیں گے تو تھوڑا گائیڈ وغیرہ کریں گے ابھی میں اتنی تمیز اس لئے بات کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑا ان سے کام ہے تو دیکھیں گے آپ کے کس طرح غرشب ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ہے شیخو راشد بھائی کیونکہ وہ بھی نیو نیو آئے ہیں ویزر پہ تو وہ بھی ساتھ آئے ہیں سی ہائے تو باقی آج تیوزلی ہے تو صبح کے آئی تینک ساوٹ ہو رہے ہیں ایٹ فیفٹین اے ایم تو باقی دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے سو نیکسٹ جلتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں آفیس میں کس طرح وہ ٹریٹ کرتے ہیں ہمیں آفیس ویکنسیز ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر آپ نے ویزر پہ جوب سرچ کے لیے آنا ہے تو کیسے بیلڈنگز ویزر کرنی ہے کیسے آفیس ویزر کرنی ہے ٹھیک ہے یہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے چلتے ہوں تو ہم بھی اپنا ایکسپیئرنس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ نے یہ سب کرنا ہے اوکے یہ آنگری ہے کیونکہ کہ بھی اس نے دوئرہ کردمی میں آپ کو بیانتے ہیں نبراہ بھی اس کی جاتا ہے کیوں آپ کی آبیایا ہے کہ آپ کو دیکھنا رہے ہیں ابھی کچھ ہلکا بھلکا کھانے لگی ہیں ٹی اینڈ کیک مساج سینٹر کیا کرنا ہے مساج سینٹر کا تو فیلحال کچھ ہلکا بھلکا کرنے لگی ہیں کیونکہ ناشتہ کر کے نہیں آئے ہوئے جلدی آگئے تھے باقی فرینڈز سو رہے تھے تو ناشتہ ہو رہا ہے ہمارا ہلکا بھلکا ہاں تو چاہے شاہے تھوڑا سا ہلکا بھلکا ناشتہ کر کے ہم گئے تھے اپلائی کرنے کے لیے سیوش سمبیٹ کروانے کے لیے لیکن ابھی ٹائم پیگ ٹائم ہے تو کچھ آفیس اوپن نہیں ہوئے تو ہم نے سوچا تھوڑی در نیچے آجیں کچھ آوٹنگ وغیرہ چلنگ وغیرہ کر لیں اس کے بعد جیسے ہی آفیس اوپن ہوں گے تو پھر جائیں گے تھوڑی دیر تک دوسرا اس ٹائم ہم کھڑے ہیں بزنس بے یہاں پہ ایک ایریا ہے بزنس بے ٹھیک ہے تو یہ پیچھے بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ساری بیلڈنگز ہیں ڈاؤن ٹاؤن کی اس کے اس طرف اور اس کے اس طرف ہے بزنس بے سارا تو ابھی ہم آئے ہوئے ہیں ایکسیل کاؤر کے اندر تو تھوڑی دیر تک جائیں گے جا کے سیوش بگرہ سامنٹ کروانا شروع ہوں گے تو دیکھتے ہیں let's see what happen next جیسے ہی confidence بیلڈ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ کیسے ہم نے آفیس میں جا کے بات کی اور کس طرح سیوش سامنٹ کروائی اور کیا پس ویجر ہوتا ہے ڈیفرنٹ آفیسز کا تو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں ہاں تو گائز ابھی ایک بیلڈنگ کمپلیٹ کیا ہے کچھ آفیسز میں سیوش سامنٹ کروائی ہیں اور کچھ آفیسز میں ویکنسیز تو ہوپسو گوڑا کال فور انٹرویو تو ابھی ہم کھڑے ہیں اس پوائنٹ پہ ایک طرف بیزنس وے اور ایک طرف ڈاؤنٹ آن ہے یہ پچھلا جتنا بھی ایریہ ہے اس سارا ڈاؤنٹ آن کا ایریہ ہے اور ڈاؤنٹ آن کو کہا جاتا ہے کہ یہ میڈ پوائنٹ ہے دبائی کا یہاں پہ ایک بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے دبائی فریم تو اس کا ویو ویزٹ بھی کروائیں گے آپ کو ویو اس کا یہ ہے کہ ایک طرف ہے اول دبائی ایک طرف ہے نیو دبائی تو ویو بہت اچھا ہے وہاں کا تو انشاءاللہ جلدی ویزٹ کریں گے وہاں کا اور آپ کو ویو دکھائیں گے تو راشد بھائی کیسا ہے آپ کا ایکسپیرینس اچھا ایکسپیرینس رہا ہے بہت اچھا رہا ہے ابھی تو کچھ ایک بیلڈنگ میں ہم نے ویزٹ کیا ہے آگے مزید جائیں گے جیسے کہ عمر نے بتایا ہے مزید انشاءاللہ ہمارے لئے اپرچنٹیز بھی اپن ہوں گی اور جیسا کہ اس نے برا پتایا ہے کہ دبائی فریم دبائی فریم ویزٹ کرنا ہے اور میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو ایکسائٹیڈ ہوں ہاں میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ دبائی فریم دیکھیں گے اور دبائی اور نیو دبائی کا انشاءاللہ آپ کو بھی لکھائیں اور ویسے یہ اس ٹائم تو ہم دھوب میں کھڑے ہیں اور گرمی تو بہت ہے لیکن یہاں کا جو ویو ہے نا میں کہتا ہوں سکون مر رہا ہے یہ ویو دیکھ کے اور باقی تھوڑا وہ بھی بیلڈ کیا ہے ہم نے کیا کہتے ہیں ان سے ہاں تھوڑا کونفیڈنس بیلڈ کیا ہے کیونکہ نیو پرسن کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان میں اتنی ایسے اپرچنٹی نہیں ہوتی کہ جا کے آپ کو سیویز ڈوب کرنی ہوتی ہے وہاں تو یہ ہے کہ آپ نے اونلین اپلائی کیا یا کسی شو پہ چلے گئے وہاں سے اپلائی کروا دیا تو اتنی کمپنیز وہاں پہ نہیں ہیں تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو مین کمپنی ہے کچھ کمپنیز کا یہاں پہ ان کی ویب سائٹ سے اپلائی کرنا پڑتا ہے سیوی ڈوب نہیں کرنی پڑتی کچھ کمپنیز کی سیوی بھی ڈوب کرنی پڑتی ہے اور کہہ کہتے ہیں ویب سائٹ سے بھی اپلائی کرنا پڑتا ہے تو اچھا ایکسپیرینس گین ہو رہا ہے تو فردر باقی آپ کے ساتھ اور شیئرنگ کریں گے تو یہ بیس اپورچنیٹی ہے فور نیو کمپنیز جو یہاں پہ جوپ کے لیے سرچنگ کے لیے آئیں گے تو بیس ان کے لیے یہی ہے کہ وہ واکنگ انٹرویوز سیلیکٹ پریفر اس کو زیادہ مینز کے پیورٹی دیں اور خود آئیں آ کر دیفرنٹ کمپنیز میں آکے سیویز اپنی سبمیٹ کروائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں اس کو جو سیویز آکے سبمیٹ کرواتا ہے کیونکہ ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ تھوڑا مہنتی ہے آیا ہے سیویز جمع کروائی ہے تو باقی ایک اور بیلڈنگ میں جانا ہے ٹھیک ہے تو وہاں جا کے سیویز وغیرہ سبمیٹ کرواتے ہیں ویکنسیس کا پوچھتے ہیں آپ بھی دعا کیجئے گا ہمارے لیے کہ یار جو مل جائے باقی ساتھ ساتھ دبائی تو ہے نا وزٹ کریں گے پلیسیز ہاں تو گئیز اب یہ پارکنگ اریا میں آ چکے ہیں تو اس کی کال آئی تھی اس کا بیسی بیلڈنگ میں آفیس ہے تو اس نے کہا تھا چیسے فری ہو گئے تو کونٹیک کر لے نا تو ای تنک اس کا بریک ٹائم ہے تو اس نے کہا تھا بریک ٹائم میں چلے مل لیں گے باقی نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا پلان ہے یہ پیچھے کال دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی ہے اسی کا ویٹ ہو رہا ہے ای تنک تھوڑا لیٹ ہو گیا وہ اینڈ ملتے ہیں بھر دوست آ چکا ہے تو اسے تھوڑا کام ہے یگو ورچو اب ہم جا رہے ہیں کہ ایک ہم نے لیبر کا پیمنٹ کرنا ہے توجی میں تو ہم توجی سینٹر جائیں گے اس کے بااد ایک انجینئر ہے ایک الیکٹریشن ہے اور ایک پلمبر ہے ان کا بیزا وہ بھی فینش ہو گیا اس کو رینیو کروانے گا ہم نے اس کے میڈیکل کرنا ہے تو سویڈ بھائی بھی ہمارے ساتھ رہیں گے چلو تھوڑا سا دائمت سے گزر جائے گا تو پاس ایکسپیرنس ہو جائے گا ساپ دے تھوڑا سا موسک سنیں گے اس کے بااد لنچ کریں گے بیچ میں ایک سیم ہے وہ پوسپیٹ کرنی وہ کریں گے سارے ٹائم ساتھ میں رہیں گے باکہ اپنے گائیڈ کیا ہمیں تو تھوڑا ایکسپیرنس تو بہت اچھا رہا تھوڑا کونفیڈنس بھی بیلڈ کیا تو میں یہ کہہ رہا تھا تھوڑا ویویورز کو جو نیو کو مزاتے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا کر دیں کہ جو سرچنگ کے لیے آپ کسی کو بھی کہیں گے میرے پاس پانچ سال کا ہے دس سال کا وہ کہیں گے اپنے ڈگری اپنے پاس لکھیں اپنا اپنے پاس لکھیں یہاں کا بتائیں کہ یہ ایک آپ ایکسپیرنس ہے یہاں کا ایکسپیرنس ہے تب بھی آپ کامیاب پرنا نہیں فریشر جو آتا ہے اس کے لیے شروع میں ڈونڈا تو بہت ہی مشکل ہے اگر ریفرس بیس بھی لگ جائے تو لگ جائے اگر ویس ویسی شروعہ اپنے پاس نہیں اپنے پڑا ہم نے دل نہیں چھوڑنا اور جو اگر کوئی نینہ جانے تو اس نے بھی دل نہیں چھوڑنا کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ ہم نے دبل اینے وہی کے حالات ٹھیک ہیں ہر کو یہ کہہ کہ تو w��ہ کوئیین دبل ہٹم کوئیم کبھی بھی کئی nou gymnast بس اگر کوئی آنا چاہ بھی رہا تو آئے لیکن ابھی گرمی بہت زیادہ ہے باہر تو پھڑ جاتی ہے ابھی تین چار دن ہوئے ہیں گرمی کے ساست ساتھ ہمیڈیٹے اتنی ہے کل میں آٹھ سویٹ روم میں بیٹھتے تھے ہمارے روم میں فلور پر پھان ہی سارا ہوگا تھا کیوں باہر ہمیڈیٹی تھی تو ایون کے ایوننگ میں بھی آپ لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہیں اتنی زیادہ کرمی ہے ہب سوئی پڑی ہے ساری تو اگر آنا بھی چاہتا ہے تو کئی اطلیس ٹھرڈے موسم میں آئے جون جولائی اگست نکلے تو اوپر سے آئے پھر پھر اپلائی کریں و�를 کرنے ہیں اپورچینٹیز ہیں لیکن سرچ کرنے پڑتے ہیں کہ ایون نے بہت سارا اپلائی کر رہے ہیں اوپلائی کیا ہوا ملی اپ و quite عقای اگر سارے اوٹ بور اپ بڑے آنا تو آج میں اس کو پھر ساتھ لے گیا ہے بھئی میرا آفیس ہے اس سیم بیلڈنگ میں کافہ سارے آفیسز ہیں میرا آفیس بھی وزید کیا اس نے اور باقی سارے آفیسز بھی وزید کیا سی وی سبمیٹ کی کئی نیو آفیسز تھے انہوں نے بولا کہ ہمیں ریکوائر ہے اکاؤنٹ اکاؤنٹ اسسٹنٹ تو وہاں بھی سبمیٹ کی کچھ بزنس کارڈز ملے تو اللہ کرے گا کہنا کوئی ہو جاگا انشاءاللہ کیسے لگا میرا آفیس بیلڈنگ کمال جم جا کے دیکھیں نہیں جم نہیں دیکھتے نا وہ پیدا نہیں تھا کون سے وہ فلور پر آیا باقی ویو بہت اچھا لگا ہمارے آفیس ہم لوگ نے ہمارا اپنا آفیس ہم لوگ خود پرچیز کیا اس کو ہم لوگ رینٹ پر نہیں ہے اس کا سب سے زیادہ اچھا حام ہے کیوں لگا تھا کیونکہ ٹوٹل گلاس ہے اس کو ٹوٹل گلاس میں سے پورا کنال دیکھ سکتے ہیں تو اس وجہ سے بہت اس کو بڑا پساند آیا تھا یہ سری سری باقی میں نے اس کا بھی داؤن ٹاؤن کا بھی تھوڑا ایکسپلین کی ہے کہ اسے میڈ کا جاتا ہے دبای کا اور وہاں پہ ایک بیلڈنگ بھی بینے ہوئی ہے دبای فرم کے نام سے اس کا بھی تھوڑا دبای فرم جو ہیں وہ ہے وہ ادھر وہ ادھر نہیں داؤن ٹاؤن میں نہیں ہے نہیں میسکہ تھوڑا شہر میں وہاں سے ٹوڑا سا وہاں سے ٹوڑا نیو دوبای والی جو ہیں اس سے شکم میں نے بتایا یہ بائکز تکھاؤ یہ کیا ہے کہ ان کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے روڈ ٹیسٹ ہے یہ بائک والوں کا جب آپ لائسنس لیتے ہیں تو پیچھے جو گرین والا انسٹرکٹر جا رہا ہے میرا خیال جو آگے والے ہیں یہ پیچھے والا گائیڈ کرے گا اس کے کانم ہیڈ فون لگا ہے لیفٹ رائیڈ چیک کرے گا یہ سکنل دے رہے ہیں نہیں دے رہے صحیح ٹرن کر رہے ہیں یہ جو وائیڈ کار جاری ہے یہ سکول کی ہے یہ لوگ آپ کو گاڑی کا سکھاتے ہیں کس طرح آپ نے چلانی ہے مطلب روڈ ٹیسٹ لیتے ہیں یہ تو پہلے سکھا رہے ہیں جب اس کے اوپر ریڈ پلیٹ ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں اب یہ جو بائک والے ہیں یہ پیچھے والا انسٹرکٹر ہے ایسے نہیں یہ پیچھے والا انسٹرکٹر ہے آگے والے ٹیسٹ دے رہے ہیں پیچھے والا کانمنٹ کو بتا رہا ہے لیفٹ رائیڈ لائن چینج تو یہ ان کو چک کر رہے ہیں صحیح بیسٹ او فلاک ہے ہم آئے طرف سے آپ لوگ پاس ہو جائیں لائسنس لے لیں بھائی جان بیسٹ او فلاک بیسٹ او فلاک کھا دو گائز واپس آ گیا روم پہ کھانا شانا کھایا تھوڑا تو دوست نے واپس اوفیس جانا تھا چلا گیا باقی روم پہ یہ مارے راجب بھائی راجب بھائی ہاتھ ہلا گیا راجب بھائی راجب بھائی اگلے ویلوگ کے لیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ جلدی پوسٹ کریں کہ وہ بھی اگلا ویلوگ اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں ملیں گے بھائی 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 یار دو مین بھائی بھائی راجب بھائی بھائی راجب بھائی 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 ہاں جی اگلا بنائیں گے انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں بھائی بھائی سے بخلW پس طول